سورہ آراف قرآن مجید کا ساتوہ سورہ ہے اور وہ آئے مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 157 پروردگار عالم نے اس آئے مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللذین یتبعون الرسولن نبی الامی اللذی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اللذین یتبعون الرسولن نبی الامی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کس کا رسول کا نبی کا امی کا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا نبی کا امی کا اللذی یجدونہو مقدوبا اندہو فی تورات والانجیل وہ قیامت تک اس رسول کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے رہیں گے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا نبی کا امی کا وہ قیامت تک اس کے تذکرے کو توریت اور انجیل میں پاتے رہیں گے یہ اب نبی کے فرائض بیان کیے یہ نبی ساری نیکیوں کا حکم دے گا اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا اور یہ نبی سارے تیبات کو حلال کرے گا اور سنو یہ نبی سارے خبائص کو حرام کرے گا اور سنو تم نے جو رسم و رواج بنائے تم نے جو دستور بنائے تم نے جو قانون بنائے یہ اللہ کا نبی اس قانون کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا اللہ شرائط بیان کر رہا ہے کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو جنت پہ جانا چاہتے ہو تو شرائط یہ ہے ان شرائط کا پورا کرو تم فلاح پا جاؤ گے پہلے شرط فاللزین آمدو بہی اس محمد پر ایمان لاؤ مالک ایمان لے آئے اب تو جنت دیتا ہے کہا کہ نہیں دوسری شرط ہے وعذر ہو اس محمد کی عزت بھی کرو مالک اس محمد پر ایمان بھی لائے اس محمد کی عزت بھی کی اب تو جنت دے دیں کہا کہ نہیں تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نصروح ہو اس کی مدد بھی کرو پکارے تو آ جاؤ نبی کی آواز پر لبیک کا ہو جب بولا ہے تو آ جاؤ تو جنت میں جانا چاہتے تو پہلے شرط اس محمد پر ایمان لاؤ مالک لے آئے اب تو جنت دے کہا کہ نہیں دوسری شرط ہے وہ عزت بھی کرو بھئی ایمان بھی لائے عزت بھی کی مالک اب تو جنت دے کہا کہ نہیں تیسری شرط ہے وہ نصروح ہو اس محمد کی مدد بھی کرو پکارے تو آ جاؤ مالک مدد بھی کی اب تو جنت دے دے کہا بھئی جو محمد کے ساتھ ساتھ آدل ہوا چوتھی اور آخری شرط ہے کہ وَتَّبَعُ النُورَ اللَّجِ اُنزِلَ مَعَهُ اس نور کا بھی اتباع کرو مَعَهُ جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا بھئی نورِ قرآن محمد کے دل پر نازل ہوا تو یہ کوئی ایسا نور ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا بھئی دیکھیں نورِ قرآن وہ محمد کے دل پر نازل ہوا دل پر نازل ہوا اور یہ کوئی ایسا نور ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا اب روکوں گے نہیں اس پرلے پر بات کو ذرا سا اور آگے جانا ماہو کے معنی ساتھ ساتھ اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ماہو آگے بڑھ کر سورہ فتح میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو الالکفار رحمہ و بیرہو تراہم رکان سجدن یبتغولا فضل من اللہ و رزوانا سی ماہم فی وجوہم من اساتھ سجود ذالکہ مسلہ فی التورات و مسلہ فی الانجیل سورہ آراف میں کہا اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہونا ساتھ ساتھ اور سورہ فتح میں کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں والذین ماہو اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھ ہی ہیں وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھ ہی ہیں فقط جنگ کے ساتھ ہی نہیں فقط محراب کے ساتھ ہی نہیں فقط مسجد کے ساتھ ہی نہیں فقط گھر کے ساتھ ہی نہیں ہر وقت کے ساتھ ہی وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھ ہی ہیں اشدہو الالکفار کافروں پر بڑے شدید ہیں یہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی اشدہو الالکفار کافروں پر بڑے شدید ہیں بھائی اتنے شدید ہیں اتنے شدید ہیں کہ خیبر میں جائے تو مرحب کا سر لائے خندق میں جائے تو عبر کا سر لائے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں واللہ زینہ ماہو اور وہ جو محمد کے ہر وقت کے ساتھ ہیں اشدہ والا کفار کافروں پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ کافروں پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اتنے مہربان کہ اگر سائل دروازے پر آ جائے تو لقمیں واپس ہو جائے اور آیت قرآن کے پڑھنے والے تو کبھی انہیں رکو میں دیکھے گا کبھی انہیں سجدے میں دیکھے گا بھئی رکو تو میں بھی کرتا ہوں رکو تو آپ بھی کرتے ہیں سجدہ تو میں بھی کرتا ہوں سجدہ تو آپ بھی کرتے ہیں تو یہ کس رکو اور سجود کی بات ہو رہی ہے تو بھائی رکو ایسا کہ اگوٹی دے ولایت لے لے اور سجدہ ایسا کہ مزید کوپا کے اس سجدے پر زندگی تباب ہو جائے لے 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 ٹرے